بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نیاب چراغ اتنے ہی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں اچھا سب سے پہلے دیکھیں ان کو کافی زیادہ ایشو تھا ڈاک سرکل کا تو ان کو ختم کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ چائنیز ٹھیکیوز کی ہے کریولان کی ہلکا سا پروڈکٹ فنگر پہ لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اتنا زیادہ پروڈکٹ نہیں لینا کہ وہ رکھا رکھا ہوا لگ رہے اور بعد میں بیس میں ہمیں ڈسٹرب کرے ایک ییلوش ٹون آنا شروع ہو جائے ہماری بیس میں تو ایسا بلکل نہیں کرنا تھوڑا سا پروڈکٹ لینا ہے اور اس کو بلینڈ آؤٹ کر دینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ وہ سکن میں بلکل ہی پینیٹریٹ ہو جائے جذب ہو جائے سکن میں اور بعد میں وہ ہمیں پریشان نہ کرے ٹھیک ہے یہ میں نے ان کو کور کر دی ہیں ان کے ڈاک سرکل اور اس کے بعد میں بیس لگا لیتی ہوں ان کے آئیس پہ تاکہ بعد میں جو ہے نا وہ ایون آؤٹ ہو جائے بیس میں نے فیر کلر کی لگا دی تھی اب ان کی چین والی سائیڈ بھی تھوڑی سی مجھے ڈارک لگ رہی تھی آج میں کوئی ان کو پرائمری بیس یوز نہیں کری کچھ بھی نہیں کری مجھے ایک بیوٹیشن نے کہا تھا ایک بیوٹی پولر سے کہ کاشی کی جو فانڈیشن ہے وہ فل کوریج نہیں ہے پیلیسٹک لگانی پڑتی ہے تو میں نے انہوں نے کہا تھا نہیں جی میں آپ کو انشاءاللہ جلد ہی ایک لک کر کے دکھاؤں گی تو میں نے دو نمبر یہاں پہ مکس کر لیے کاشیز کے ایک تیرہ نمبر اور ایک چودہ نمبر فانڈیشن کے ٹھیک ہے ان کو دونوں کو برابر مقدار میں میں نے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد یہ ڈاٹ کی شکل میں میں ان کے فیس پہ لگا رہی ہوں آپ کے سامنے ہے کوئی کچھ نہیں لگا ہاں سٹارڈ میں میں نے ان کو پرائمر لگا دیا تھا دس بارہ منٹ پہلے تاکہ پرائمر اچھے طریقے سے ورک کر دے ویسے گرمیوں میں زیادہ ہمیں پرائمر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی پرائمر کی زیادہ ضرورت سردیوں میں پڑتی ہے اچھے طریقے سے ٹک ٹک کر کے میں نے ان کے پورے فیس پہ لگا دیا اور بغیر کوئی بیوٹی بلینڈر کو ویٹ شیٹ کیے میں نے ان کی ٹیپنگ سٹارٹ کر دی تاکہ بیس اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے اور ما شاء اللہ یہ بیس بلکل سمودلی جو ہے نا سوفٹ طریقے سے یہ بلینڈ ہو جاتی ہے اور فل کوریج ہے اور اس کی ایک کمال کی بات یہ ہے یہ لگنے کے بعد اتنا کوئی آؤٹسٹینڈنگ اس کا گلو آتا ہے کہ آپ انشاء اللہ اس کو کافی زیادہ پسند کریں گے میں کہوں گی اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پاکستان میں تو کاشریز کی بیس آپ کے لئے بیسٹ آپشن ہے بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اور اس کا ریزرڈ جو ہے نار سودہ بیوٹی کے برابر ہے اگر آپ یقین جانو تو ٹھیک ہے ہم ہم میری طرح جو بینے ہیں جو گھر میں جن کا سیلون ہے گھر میں جن کا سیٹ اپ ہے تو وہ اس کو لے لیں کافی یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے اور کافی زیادہ اس کا ریزرڈ جو ہے نا وہ آٹ گلاس ہے اچھے میں ایک اور بات آپ کو یہاں بتاؤں اگر کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ کی بیسٹ جم گئی ہے کیونکہ تھوڑی تھک ہے یہ تو وہاں آپ نے بیوٹی بلینڈر کو ویٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ لینا ہے اور پھر اس کی بلینڈنگ کرنی ہے سمودلی یہ بلینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے میں اچھے طریقے سے تسلی کر لی میں نے اس کے فیس پہ گردن پہ میں نے ان کی بیسٹ بنا دی اچھے طریقے سے تاکہ بیسٹ کہیں سے بھی پیچی نہ لگے کہیں سے بھی کیکی نہ لگے بلکل ایمن آؤٹ وہ بلینڈ ہو گئی ابھی دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ بیس سے ہمارے جو فیچر ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ان کے غائب ہو گئے ایک بلکل سفید سی ہمیں ایک سرفیس مل جائے گی جس بھی ہم ورک کریں گے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کو ہر سٹیپ ڈیٹیل سے سمجھا سکوں ٹھیک ہے بیس کی تسلی کر لینی ہے آپ نے جتنا زیادہ آپ بیس کی بلینڈنگ اچھی کرو گے بیس اتنا لانگ لاسٹنگ رہے گی اور اس گرمیوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی میری گارنٹی ہے جتنی بھی گرمی ہو یہ بیس آپ کی خراب نہیں ہوگی الٹا اس میں جیسے ہی گرمی لگے گی آئل نکلے گا یہ اور زیادہ گلوئی ہو جائے گی اب میں نے یہاں ان کو لگایا لوز پاوڈر لوز پاوڈر جو ہے وہ میں نے کریولان کا ٹی نائن یوز کیا ہے جو گندمی سا شیڈ میں ہے اس کے بعد پھر میں اس کے ساتھ مکس کر دوں گی کاشی کا سوری کمپیکٹ جو ہے نا پنک والا وہ میں اس کے ساتھ مکس کر دوں گی پہلے بیس کو اس سے میں نے اچھے طریقے سے لوگ کر دیا دیکھیں فاؤڈیشن والی بیس ایک ایسی ہوتی ہے جس کو ہم جتنا زیادہ پاوڈر سے لوگ کریں گے فیس پاوڈر سے لوس پاوڈر سے کمپیکٹ پاوڈر سے وہ اتنا زیادہ لانگ لاسٹک ہو جائے گی اتنا زیادہ دیر وہ سٹے کرے گی اب میں یہاں ان کو پنک والی بیس میں نے لگانا سوری پنک والا جو ہے کمپیکٹ اور وائٹ والا مکس کر کے میں نے ان کو لگانا شروع کر دیا اس سے یہ ہوگا یہ جیسے ہی بیس میں جذب ہوگا ایک پنکی سا ایفیکٹ ہماری بیس میں پیدا کر دے گا ایک پیارا سا گلو آنا سٹارڈ ہو جائے گا پنک پنک ہماری بیس ہونا شروع ہو جائے گی تو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بڑی ڈیٹیل سے بناتی ہوں موڈل بڑی مشکل سے مجھے ملی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی ہم نے انجوائے کیا اس ویڈیو کو بناتے ہوئے کافی ہسی مزاگ ہوتی رہی کافی باتیں ہوتی رہی کافی پلاننگ کرتے رہے کہ ویڈیو کس طرح سے اپلوڈ کرنی ہے وہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا جب آپ ویڈیو دیکھیں گے نا انشاءاللہ آپ ویڈیو کو فل انجوائے کریں گے ایک ٹیٹوریل بھی ہو جائے گا ایک ویلوگ بھی ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے گا میری ان مہنوں کو خاص طور پر جو بلکل بگنر ہیں جن سے بیس سیٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب میں نے یہاں ان کے آئی برو کو کاشیز کے اسی ایکوا والا جو کلر ہے کاشی کا براؤن سا چوکلٹی براؤن ہے آئی برو میکر میں نے اس سے ان کے آئی برو فیل کر دیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کے آئی برو صحیح نہیں بنے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم کریں گے ان کا میک اپ تو میں ان کو پروپر سیٹ کروں گی پہلے تھوڑے کرلی ٹائپ کی آئی برو ہیں اور ان کو سیٹ کرنا تھوڑا سرٹیفیکرٹ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو جب ہم نارمل کسی کے کرتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں جن کے تو ان کو تھوڑا سا مشکل تھا لیکن پھر میں نے کافی حد تک کنٹرول کر دیا کہ ہمیں بعد میں یاد آیا کہ ہم نے ان کے فیس کی کوئی تھریڈنگ وریڈنگ نہیں کی کوئی ویکس شیکس نہیں کی جیسے ہی بال شال تھے میں نے شروع کر دیا میں نے کہا اپنی بہنوں کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایون کی ہمارے فیس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اسے بھی کور کر دیتی ہے یہ بیس تو اچھے طریقے سے آئی برو کو میں نے کیا سیٹ لائٹ کلر سے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں لیا فیلحال آپ کو ڈارک لگ رہا ہوگا لیکن جیسے ہی میک اپ ہوگا یہ بالکل ہی ایون ہو جائے گا ہمیشہ کہتی ہوں چوکلٹ کلر سے آئی برو کو مکس کیا کریں اچھا یہاں میں نے ایک رسٹ کلر لیا اور اس کو یو کی شیپ میں لگا دیا یو اور وی کی شیپ میں نے ڈیٹیل پچھلے ٹیٹوریل میں بتائی ہے ٹھیک ہے آئی میک اپ کی اگر وہ نہیں دیکھی آپ نے تو کائنڈلی آپ دیکھیں اور اپنی بہن کو سپورٹ کریں میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں کائنڈلی میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کر دیا کریں اس سے میری حوصلہ آفزائی ہو جائے گی آجا پھر میں نے کیمل کلر لیا اس کے ساتھ میں اس کو بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں یہ میں نے ایک آئیڈیا لیا ہے آئیڈیا لائن آپ اس کو کہہ سکتے ہو کیونکہ آگے آپ دیکھیں میں بلیک کے ساتھ ورک کروں گی آج میں آئیڈ کے اوپر بلیک لائنر ہی ان کو لگانے جا رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ ورک کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور کافی ایزی ٹیکنیکز ہیں یہ میں نے آئی لینر لے لیا اور پتلا بریش لے لیا اور اس کے ساتھ میں ان کی آنکھ کے اوپر انر کی طرف ایک یو ڈرو کر دوں گی ایک یو آج میں جو آئی کی میک اپ کرنے جا رہی ہوں وہ میں کوشش کروں گی کہ ایک ہی فیبلی میں رہوں ایک کنٹراس بناوں پیارا سا کیونکہ ان کے ڈریس کا کلر جو ہے بلو تھا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یو بنا لینا ہے بہت ہی یہ آسان طریقے سے آپ سے لگ جائے گا اگر آپ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کافی پسند آنے والا ہے اس کے بعد پھر انر کی طرف آؤٹر کی طرف میں اس کو تھک کرتی گئی آؤٹر کی طرف میں مزید اس کو کلر لگاتی گئی اس کو ڈارک کرتی گئی ڈیپن کرتی گئی تاکہ پھر میں جب اس کی بلینڈنگ کروں تو وہ میں آؤٹر سائٹ کی طرف کر دوں انر میں بالکل یہ یو کی شیپ کا ہی رہے گا جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے مکسنگ صرف میں اس کی آؤٹر سائٹ کی طرف کروں گی تاکہ ایک پیارا سا ہمارے پاس سموکی بھی آپ اسے کہہ لیں اور ایک ہی فیملی کا میری جو بہنیں کہتی ہیں کلرز رہ کے اس میں ہم ورک کر سکیں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے کرنے نہ ہے اب بلینڈ سوری میرا ہاتھ دسٹرب کرتا تھا ایک سائٹ پر آنکھی تو بار بار میں نے کوشش کی اس کو سیٹ کرنے کی لیکن نہیں ہو رہا تھا میرا سیٹ پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اپنا انگل بناتے ہیں کہ دونوں آئیز بلکل برابر نظر آتی ہیں مجھے تو نہیں سمجھاتا اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے تو کائنڈلی کمنڈ میں مجھے بتائیں کہ میں کیمرے کو کس انگل میں سیٹ کروں کہ دونوں آئیز کا میک اپ جانا وہ آپ کو برابر نظر آئے میں نے اچھے طریقے سے اس کی تسلی کی بلیک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کو لگانے کے بعد یہ آئی لینڈر تھا یہ خوشک ہو جاتا ہے تو یہ بلینڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو میں اس کو کافی ٹائمز کو بلینڈ کرتی رہی کرتی رہی تاکہ اچھے طریقے سے یہ بلکل بلینڈ ہو جائے وہ لائن نہ نظر آئے جو ہم نے یوں بنایا تھا وہ یوں ہمارا نظر نہ آئے یوں ہمارا انر کی طرف تو نظر آئے لیکن آوٹر کی طرف وہ ٹوٹلی بلینڈ ہو جائے تو میں بار بار اس کو لے کے بلینڈ کرتی رہی میں نے کوئی مزید کلر نہیں لیا بس اسی بلیک کو میں نے پھیلانے کی کوشش کی جو لائنر والا تھا تسلی کر لی کہ اچھے طریقے سے جو نا آئیز نیٹ اور بلکل ہی صاف ہو گئی ہیں بلینڈ ہو گئی ہیں اچھے طریقے سے بلیک کلر اب میں نے یہاں سے یہ گلیوشتہ شیڈ لیا ہے کاشی کی جو یہ دس ہزار والی کٹ ہے اچھا ایک اور بات بتاؤں یہ سارے کلر وہ جو میں نے آپ کو ان کی کٹ کا ریویو کیا تھا اس میں بھی تھے ٹھیک ہے پہلے میں نے یہ کٹ دکھائی لیکن کلر جو میں نے لیا اسی کٹ میں سے لیا وہ کٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ کٹ کہ آپ لوگوں نے ان کی ڈیل لگی ہوئی ہم نے تو ڈیل سے لی تھی اب پتہ نہیں ان کی ڈیل ہے یا نہیں تو میں نے اسی میں سے لی تھی اور کلر بھی اب میں اسی میں سے ہی سارے ٹوٹل آئیز والے جو ہیں ان کو یوز کر رہی یہ بلیو کلر وہ جو ہمارا یوو بنا ہوا تھا اس یوو کے اندر میں نے اس کو فل کر دیا جو ہماری ایک بال بنی ہوئی تھی یوو کی ہاف بال میں نے تھوڑی سی سپیس چھوڑ دی وہ اس لیے میں نے چھوڑ دی کیونکہ یہاں میں اس سے بھی لائٹر کلر یوز کروں گی تاکہ ہماری جو ایک آنکھ پیارا سا لکھ آئے تین چار کلر بھی لگے ہوئے ہوں لیکن ان میں ایک جو ہے نا ٹرانزیشن بن رہی ہو ان میں ایک آہ سیمیلیریٹی آ رہی ہو ٹھیک ہے بلیو تگیر لگ اب میں یہاں پہ یوز کروں گی لائٹ کلر دیکھیں میرا بہت زیادہ ایشو ہے لائٹنگ کا ایشو ہے موبائل کا ایشو ہے ویڈیو بنانے والوں کا ایشو ہے لیکن میں ان سارے ایشو کو سائیڈ لائن کر کے ویڈیوز بنانے کی کوشش کر رہی ہوں چاہیے صرف آپ کی حوصلہ اوضائی کیونکہ ایک دھیہات میں بیٹھ کر ایک گاؤں میں بیٹھ کر میک اپ کی ویڈیو بنانا میک اپ کے ٹیٹوریل بنانا کوئی مزاک نہیں ہے یہاں پہ ایک ایک سٹیپ پہ مجھے تنقید کی جاتی ہے لوگ میری بہت حوصلہ شکنی کرتے ہیں لیکن میری پیاری بہنیں جو میری ویڈیو کو واش کرتی ہیں میں صرف ان کے لئے اپنی ویڈیوز بناتی ہوں یہ سیٹ کرتے ہوئے آئی لائشز وہ تھوڑا سا کلر ان کی آنکھ پہ لگ گیا تو اس کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر لوئر یا اپ پر کوئی اس طرح کا ٹک مارک لگ جائے تو اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی لیشز میں نے ان کو لگا دی لیشز میں نے بھی ان کو کاشیز والی ہی یوز کی دیکھیں میں نے اسی کلر کو تھوڑا سا لے کے اس کو پھلایا اور وہ غائب ہو گیا فورا جلدبازی نہیں کرنی جلدبازی میں وہ مزید پھیلے گا تھوڑے دس پندرہ بیس سیکنڈ ایک منٹ گزرنے کے بعد آپ اس کو ہٹا لیں تو زیادہ بہتر ہے اب میں نے لیشز لگانے کے بعد واپس ان کو لائنر لگایا یہ دیکھیں اب فرق دیکھیں دونوں آئیز میں لائنر لگانے کے بعد کتنا فرق آ گیا یہ ایک سمیٹری بن گئی ہے ایک ہمارا جو وہ یو ہم نے سٹارڈ کیا تھا نا آئی میک اپ کا پروپر وہ ہمارا یو بن گیا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو موٹا موٹا میں نے لائنر لگایا ان کو تاکہ مزید ان کی آئیز جو ہے نا وہ سموکی کی طرف آ جائے سموکی اور اٹریکٹیو آئیز ہماری جو ہے مزید بن جائے اچھا اب میں نے ان کی دوسری آنکھ پہ بھی سیم اسی طریقے سے ہے جو نا لائنر اپنا لگا دی ہے میری عادت ہے میں پروڈکٹ کو ہاتھ پہ لیتی ہوں اور ہاتھ پہ لے کے پھر اپلائی کرتی رہتی ہوں اچھا میں آپ کو بتا رہی تک کافی زیادہ تنقید کی جاتی ہے مجھ پہ کافی زیادہ کہ اب کیا کر لوگی یوٹیوب پہ بنا ہوگی فلان ہے یہ ہے وہ ہے بہت میری حوصلہ شکنی کی جاتی ہے میرے پاس کوئی پروپر سمان نہیں کوئی پروپر موڈل نہیں تھی یہ ان کا بہت بہت شکریہ آپ میں ان کا جو ہے نا ٹک ٹاک اور انسٹا کی آئی ڈی آپ کو منشن کر دوں گی ڈسکرپشن میں کانڈلی آپ ان کو وزٹ کریں ان کی بہت مہربانی انہوں نے میرا ساتھ دیا ویڈیو بنانے آئی انشاءاللہ اگر ان کو یہ لک پسند آیا تو نیکسٹ بھی ہم ان کے ساتھ کام کریں گے اور ویڈیوز بنائیں گے یہ موٹے جو چنگ آئے ہوئے ہیں وہیں میں نے گلو کے ساتھ ان کو انڈ پر لگا دی اور یہ آئیس کا لک ان کو بہت پسند آ رہا تھا اچھا انہاں لور لائن پہ میں نے ان کو جو ہے نا وائٹ جل لگا دیا انہوں نے کہا کہ بلیک مجھے بالکل سوٹ نہیں کرتا تو کانڈلی آپ نے آنکھوں کے نیچے جو ہے نا لائٹ کلر کا کام کرنا ہے تو میں نے ان کو وائٹ جل لگایا حالانکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ تھوڑا سا سموکی کروں گی لیکن پھر جب میں نے میک اپ کیا تو مجھے نظر آیا کہ اگر میں نیچے بھی زیادہ ڈارک کر دیتی ہوں تو پھر وہ ڈائن والی آنکھیں بن جائیں گی تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا نیچے جو ہے نا وہ سوفٹ کریں تو میں نے ہلکا سا پنگ کلر لے کے ان کو لگا دیا وہ بھی خوش ہو گئی اور لک بھی اچھی آنے لگ گئی اچھا پھر میں نے ان کی ڈوز کی کنٹورنگ کی کنٹورنگ وہیں کرسٹین والے جو دو کلر ہوتے ہیں ایک ڈارک ہوتا ہے ایک لائٹ ہوتا ہے تو نوز پہ میں نے جو ہے نا لائٹ کلر یوز کیا میں نے کہا اگر ڈارک لگاتی ہوں تو کہیں وہ اگر پھیل گیا تو پھر مسئلہ بن جائے گا کنٹرول نہیں ہونا لیکن الحمدللہ ویڈیو کے دوران کوئی مسئلہ نہیں آیا میک اپ بے سارا کچھ آرام سے سیٹل ہوتی گئی میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کسی پروپر موڈل کے اوپر میک اپ کرنا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے میرے پاس میری وہ چھوٹی سی بچی ہے مشل جس کا میں میک اپ کرتی رہتی ہوں باقی لائٹنگ وغیرہ سارا کچھ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ میں کس چیز پر زیادہ ورک کروں اگر آپ کو کچھ سمن نہ آئے آپ کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل ریپلائی کروں گی میں اپنے ویورز کو ڈیٹیل میں گائیڈ کرتی ہوں ایک ایک چیز میں آپ کو گائیڈ کروں گی اچھا ان کی فیس شیپ جو ہے ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ کی تھیوری میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں میں نے ڈارک کلر لیا اور اس طرح برس چلا رہی ہوں جس طرح ہوا میں ہے میں ان کو تین کٹ لگاؤں گی کنٹور کے ایک ان کی چن پہ ایک آپ نے دیکھا میں نے کان کے ساتھ لگایا اور تیسری جو ہے ان کے ہیڈ پہ لگائیں گے فل گول نہیں کریں گے نہ چن کو فل گول کریں گے اور نہ فور ہیڈ کو فول گول کریں گے تو اس طرح کے تین دیکھیں کٹ ایک یہ اپر کٹ بن گیا یہ ایک سینٹر کا کٹ بن گیا اور یہ ایک ہمارا لور کا کٹ بن گیا اب یہاں پھر واپس آپ غور سے دیکھیں بریش اس طرح سے چلانا ہے کہ بلکل ہوا میں ہو حالانکہ کلر ڈارک ہے لائٹ کلر میرے پاس تقریباً ختم ہونے والا ہے اور جب مارکی جاؤں گی تو اس کو بائی کروں گی لیکن فل ہار میں نے ڈارک کلر ان کو یوز کیا کیونکہ ان کو کنٹور کی کافی زیادہ ضرورت تھی ان کی فیس شیپ جو ہے وہ ہے ہارٹ اگر آپ دیکھیں لیکن کنٹورنگ کے بعد بلکل ہی ان کی فیس شیپ جو ہے نہ اوول میں کنورٹ ہو گئی تھی اچھا کائنڈلی یہ بیک گراؤنڈ کے شور کو آوائٹ کیجئے گا دیا آتا ہے باہر یہاں پہ لوگ اس ٹائم بچے جو ہے نہ میچ کھیلتے ہیں تو ان کی بھی آوازیں ساتھ آ رہی ہیں میں وائس آور بھی کر رہی ہوں باپ کا مسکارہ لیا تقریباً چھے سو کا میں نے اس کو لیا تھا اور ان کی لور لیشش پہ وہ میں نے لگا دیا آپ اس کا ایفیکٹ چیک کیجئے گا دیکھیں آپ کتنا ان کی لیشش جو ہے نہ الہدہ الہدہ ہو گئی اور اتنا پیاری لگ رہی تھی ماشاء اللہ سے بہت زیادہ مطلب آنکھیں کھل کے آ گئی تھی کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ آنکھیں جس طرح وہ لیشش چپک جاتی ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو میں آپ کو کہوں گی مہنگے جو ہے نہ آپ مسکارہ سے بہتر ہے یہ باپ کا لے لیں بیوٹی فائب ہے آمنا کی بلشن میں نے ان کو یوز کی پنک کلر پالی یہ کٹ او مائی بلش تو میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس کے دونوں کلر پیچ بھی اور جو ہے نہ پنک بھی یہ میرے فیوریٹ ہے اور خاص کر کے ان کے سینٹر میں جو ہائی لائٹر آتا وہ مجھے بڑا پسند ہے تو ایپل شیب میں میں نے ان کو بلشن اپلائی کیا نوز پہ بھی ہلکا سا چین پہ بھی اپلائی کر دے اب یہاں دیکھیں یہاں میں ان کو ایک کٹ لگا رہی ہوں واپس کمپیکٹ کی مدد سے تاکہ ہماری جو یہ بلشن ہے اور یہ ہماری کنٹور ہے یہ ایک الہدہ سے فیس کو جنہ شارپ دکھائے دیکھیں ہم ان کا فیس کافی ماشاءاللہ سے شارپ نظر آ رہا ہوگا اب سیٹنگ سپری کی باری آ جاتی ہے سیٹنگ سپری بھی میں نے کاشیش کی یوز کی ہے اور اس میں کوئی وہ چمک والی نہیں ہے بلکل ٹرانسپیرنٹسی جو ہے وہ میں نے ان کو لگا دی ہے اس میک اپ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بعد میں جو نہ بہت ہی زیادہ سیٹل ہو جاتا ہے یہاں میں نے ان کے آئی برو کی برو بون کو ہائلائٹ نہیں کیا تھا ہمیشہ کی طرح بھول جاتی ہوں اور انڈ میں آ کے کرتی ہوں تو کاشیش کا جو ایک انتیس نمبر ہے کلر آئی تنگ ویٹ کلرز میں تو وہ میں لے کے ان کے میں نے آئی برو کو ہائلائٹ کر دیا اور واپس اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر دیا تاکہ وہ جو کلر لگا ہوا ہے ہمارا سلور وہ اس میں اچھے طریقے سے مرج ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہائلائٹر جن کی میں آپ کو بات کر رہی تھی کہ بلشن کے سینٹر میں دیئے ہوئے ہیں یہ میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں اب دونوں کو میں نے مکس کیا اور مکس کر کے میں ان کو لگا رہی ہوں چن پہ بھی لگا رہی ہوں لپس پہ بھی لگا رہی ہوں نوز پہ بھی لگا رہی ہوں نوز بلکل سیدھی لائن نہ کھیچا کریں خدا رہ بس تھوڑا سا لے کے اس کو انگلی کو ایسے اوپر کی طرف کر لیا کریں بلکل پروپر ایفیکٹ سے وہ لگ جاتا ہے اور کوشش کیا کریں کوشش کیا کریں آپ فنگر سے لگایا کریں کیونکہ فنگر سے کافی اس کا ریزرٹ جو ہے بڑا مزیک آتا ہے اب لپسٹکیاں میں مس روز کی یوز کر رہی ہوں پنک شیڈ میں کیونکہ کاشیز کی جو پنک میرے پاس تھی وہ بہت زیادہ نیوڈ تھی تو اسی لئے مجھے بہت نیوڈ نہیں چاہیے تھی تھوڑی ایسی ہو کہ جو نظر آئے نہ نیوڈ اسے کہہ سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کو ڈارک میں کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمل ہمارا جو کلر ہے میں نے پہلے بریش کی مدد سے ان کی شیپ بنا دی باتیں بڑی کر رہی تھی ہم اور آپ کو لگ رہا ہوگا ہماری موڈل خود کو دیکھ بھی رہی تھی باتیں بھی کر رہی تھی اور بہت فن کیا ہم نے اس ویڈیو کو بناتے ہوئے تو انشاءاللہ اس کے جو وہ پارٹ ہیں جو میں نے کراپ کیا ابھی ان کو میں اپنے ٹک ٹاک یا میں ان کو اپنے انسٹا پہ یا یہ اپنے انسٹا ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کریں گی تو آپ دیکھے گا آپ کو کافی مطلب انجوائے کریں گے ہمارا آج کا یہ جو ٹیٹوریل تھا میک اپ کا تو یہ خود کو بڑا دیکھ رہی تھی ایک ایک سٹپ ایک ایک پوائنٹ دیکھ رہی تھی ہے جب اس روز کی لپسٹک لی اس سے جو کلر لگایا تھوڑا ڈارک پنک ہے تو وہ میں نے ان کی جو ہے نا فل کر دی ہے ان کی لپس کو اور بہت ہی یہ جو ایک کنٹراس تھا بڑا پیارا لگ رہا تھا آئیز ہیوی بنی ہوئی تھی اور باقی بلش آن بھی پنک تھا لپسٹک بھی پنک تھی تو یہ ٹوٹل اوورال بلیو کے ساتھ میرے خیال سے بہت ہی پیارا کمبینیشن ہے اگر آپ میں سے کسی نے بھی بلیو ڈریس پہننا ہے اور آپ کو یہ لک پسند آئے تو آپ اس ٹوٹل کو غور سے دیکھیں انشاءاللہ اس ٹوٹل کو دیکھنے کے بعد آپ سیم ٹو سیم میک اپ کر سکو گے اس طرح کا کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی سٹیپ میں نے اس میں سے سکپ نہیں کیا سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو یہ گائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی ان کی لکٹک کو مزید گلاوسی بنانے کے لیے میں یہ کاشی کا گلاوس لے رہی ہوں سلور کلر کا ہے تو اس کو میں ان کی لکٹک پہ لگا لوں گی اس کے لگانے کے بہت بہت ہی آسم سی شائن آتی ہے اور یہ میری ایک سپیشل کزن نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ اس کو لگانا کیونکہ اسے یہ کافی زیادہ پسند ہے اس نے اپنے ولیمہ پہ یہ لگایا تھا اور تب سے اسے پسند اور کہتے ہیں کسی ویڈیو میں یہ لازمی اس کو یوز کرنا تو بڑی پیارا سا اس کا ایفیکٹ آ جاتا ہے اور دیکھا میں نے جہاں اپس ڈاؤن تھے وہاں میں نے ان کو سیٹ کیا تو یہ جن کا میک اپ ہو گیا پورا ہماری موڈلز کا آپ بی فور اور آفٹر دیکھ سکتے ہیں اب میں ان کی تھوڑی بہت جو انا ان کے ہیرز کو سٹریٹ کریں گے کوئی خاص ہم نے ان کے ہیرز کا لکٹ نہیں کیا بس سٹریٹ کیا اور اس کے بعد ان کو ہلکی پھلکی جیوری پہنائی بلیو ساڑی تھی ان کی اور میں آپ کو ان کا فائنل لک دکھاتی ہوں دیکھیں لائٹنگ جس طرح آ رہی ہے تو بیس کتنا زیادہ گلو کر رہا ہے تو تھوڑا سا انڈ میں جو ہے نا بلر ہو گئی تھی ویڈیو اب پتہ نہیں وہ کس وجہ سے ہوئی تو یہ ہے جی میری پیاری سی موڈل کا فائنل لک انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گا یہ بلیو ان کی بنارسی ساڑی تھی اور یہ میری انڈین بہنوں کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گا جو میری انڈیر ویوورز ہیں خاص طور سے من پریت میری جو بہن من پریت اور وہ میری سسکرائبر ہیں انجم ہیں انڈیا سے اور پلک مولائی ہیں انڈیا سے تو یہ ان لوگوں کے لئے خاص طور پر یہ لک ہے انڈیا سے انسپائر ساڑی کا امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی